ہیلو دوستو ہم بات کر رہے ہیں فلم ابی نیتا سنجے دت کی صحت کے بارے یہ وہے انسان ہے جنہیں کبھی دیشد روحی کہا گیا تو کبھی نسیڑی کہا گیا عجیبوں گریب اتار چڑھاؤ کے بعد اس آدمی کی زندگی اپنے آپ میں ایک بہت ہی الوکی کہانی بن گئی سنجے دت پہلی بار 1972 میں فلم ریشما اور شیرہ میں نظر آئے تھے اس سے پہلے سنجے دت بولی وڈ میں بطور ایکٹر قدم رکھتے ان کی مان نرگیس دت کو کینسر ہو گیا ترگیس دت کا کینسر کا علاج فلم ریلیجنگ پر سینیما ہال میں ایک شیٹ کھالی تھی کیونکہ ریلیجنگ ڈیٹ کے پانچ دن پہلے ان کی ماں کا دہانت ہو گیا تھا ان کی ماں کے دہانت کے بعد سنجے دھرگز کے آدھی ہو گئے ہیروین آسیس انجیکشن سب بھی پرکار کا نسا کرنے لگ گئے پرنتو انیس سو تیرانوے میں ریلیج ہوئی فلم خلنائک نے انہیں سپر سٹار بنا دیا وہی خلنائک آج ممبئی کے کوکلہ وین ہسپتال میں پینسر سے لڑائی لڑ رہے ہیں وہ علاج کے لیے نیورک بھی جا سکتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں وہیں بہت کمزور نظر آ رہے ہیں اور موبائل پون چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پینسر کے علاج کے دوران ان کی چمڑی کا روح بھی سفید پڑھنے لگ گیا ہے بتاتے کی انہوں نے گیارہ اغسط کو اس بات کی گوشنا کی تھی کہ وہ ہیلٹ ایشو کی وجہ سے کچھ سمیہ کے لیے کام سے بریک لے رہے ہیں اٹھارہ اغسط کو سنجدت نے پیپرو جی کے سامنے کہا تھا کہ وہ ان کے لیے دعا کرے کیمو تھریپی کے بعد سنجدت کافی کمجور نظر آ رہے ہیں دکٹرز کا کہنا ہے ان کی کتنی اور کیمو تھریپی ہوگی یہ کہنا بہت مشکل ہے بھر دکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیمو تھریپی میں بہت رسک ہے فوٹو کے سامنے آنے کے بعد ان کے فینس کافی چینگتا میں ہیں ایک یوزر نے فوٹو دیکھ کر کہا ہے کہ بابا بہت کمجور نظر آ رہے ہیں امید ہے وہ جلدے ٹھیک ہوں گے ایک اور یوزر نے یہ کہا ہے کہ کام نہ کرتے ہیں سنجد بہتر محسوس کریں گے سنجیہ کا علاج ڈکٹر جنیل پارکر کر رہے ہیں ڈکٹر جنیل پارکر نے کیمو تھریپی کا پہلا پر پورا ہونے پر بتا تھا کہ کیمو تھریپی آسان نہیں ہوتی اور فیپڑوں کے کینسر سے سنجیہ کی جنگ بھی کافی مشکل ہونے والی ہے بتا دیکھی علاج کے دوران لیلاؤتی ہسپتال کے ڈکٹرز میں ان کے فیپڑوں میں سے قریب ڈیڑھ لیٹر خلوڑ نکالا تھا اور ان کے فیپڑوں میں لگاتر خلوڑ جمع ہو رہا ہے جس سے انہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے سنجیہ چاہے لنگس کینسر سے جوج رہے ہیں لیکن انہوں نے اس بیمارے کو اپنے کام کے آرے میں ہی آنے دیا سنجیہ چاہے لگا وہاں علاج کے ساتھ ساتھ اپنی فیلموں کی سوٹنگ پر بھی فاکس کر رہے ہیں دوستو سنجیہ دت کے فین سے ریکویسٹ ہے اپنے سپرسٹار کے لیے بھگوان سے دعائیں کریں کہ سنجیہ دت جلدی ٹھیک ہو جائے اور دوستو جو سنجیہ دت کے فین ہے وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں